سلام علیکم دوستو ویلکم اگنٹر مائی یوٹیوب چینل اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہی ویڈیو کے نیچے کریٹ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھے گا جلی سے جلی اسے پریس کیجئے گا اور ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ساتھ ہی ساتھ دی گئی بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ آپ مزید اسی طرح کی انٹرسٹنگ یونیک اچھے اور ہیلفل کنٹین سے ہیلفل ویڈیو سے بروقت باخبر رہے اور ایسے ہی یونیک اور اچھی ویڈیوز آپ لوگوں کو ہماری چینل سے ملتے رہے دوستو جیسے کہ میں بات کروں سٹرائک کی وارننگ کی کاپی رائیٹ کلیم کی کاپی رائیٹ سٹرائک کی تو ان سب میں سے جو خطرناک ہے وہ ہے وارننگ کیونکہ سٹرائک ہے بھئی تو ایک وقت کے بعد دو تین مہین کے بعد وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے ریمو ہو جاتا ہے کاپی رائیٹ کلیم ہے تو ویڈیو پڑی رائیٹ ہونے کے ساتھ وہ بھی غیب ہو جاتا ہے لیکن جو وارننگ ہوتا ہے وہ بھئی جب تک آپ کا چینل ہے تب تک آپ کی چینل پر وارننگ ہوگا اور بھئی ایک وارننگ اگر آپ کی چینل پر آ جائے تو بھئی آپ کو ایک ڈر لگا رہا ہے اگر دوسرا وارننگ آ گیا تو بھئی میں کیا کروں گا پھر جب دو وارننگ آ جائے تو بھئی تیسری میں تو چانسی نہیں ہے تیسا وارننگ جیسے ہی آجائے گا تو بھئی آپ کا چینل ختم ہو جائے گا ڈیٹ ہو جائے گا یوٹیوب سے ڈیلیٹ کر دیا جائے گا اب دوستو وارننگ اگر ہم بات کریں پوری ڈیٹ ساتھ بات کریں گے کہ وارننگ جو ہے ہماری چینل کی گروت پر کیا اثرات پڑا سکتے ہیں اب دیسے جو اگر ہم دیکھیں کوئی آفس ہے وہاں پر سارے انفلائی کام کر رہے تو ایک انفلائی اگر اس نے ایک مرتبہ اس کمپنی کی فالیسی کیا اگینسٹ کوئی خدم اٹھایا کوئی کام کیا تو پوری کمپنی کی پوری آفس کی فوکس اس پر رہتی ہے اب جیسے کہ یوٹیوب ہے یوٹیوب نے آپ کو ایک مرتبہ وارننگ دے دیا تو اب یوٹیوب نے آپ کو وارننگ دے دیا تو آپ سمجھ لے کہ یوٹیوب کا فوکس اب میرے چینل کی اوپر ہے اب جیسے کہ میں نے سٹارٹ میں کہا کہ ایک وارننگ سے کچھ نہیں ہوتا دو وارننگ پھر اور بھی خطرناکی اور تیسری کے ساتھ آپ کا جینل اوڑ جاتا ہے تو آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے کہ یہ پہلا جو وارننگ ہے اس سے بچی رہنا ہے کیونکہ جب اب جیسے کہ میں نے اگزامپل دے دیا اگر یوٹیوب کا فوکس آپ کی اوپر آیا تو پھر آپ لوگوں کو بڑی نقصان پیس کرنے پڑیں گے اب دوستو اگر وارننگ کے اگر ہم بات کرے تو جیسے کہ سٹرائک ہے تو سٹرائک دوسری بندے ہمیں دیتے ہیں کافی رائٹ کلیم ہے اب یوٹیوب جب ہمیں وارننگ دیتا ہے تو بھئی جو سٹرائک ہے تو اس میں تو ایک مدت ہے ایک جہے ٹائم ہے تین مہینے کے بعد وہ خود بخود ایکسپیر ہو جاتا ہے غیر ہو جاتا ہے لیکن جو وارننگ ہے بھئی وارننگ آپ کی چینل پر لائف ٹائم رہے گا جب تک آپ کا چینل یوٹیوب پر موجود ہے تب تک آپ کی چینل سے وہ وارننگ نہیں ہٹے گا ساتھ ساتھ آپ کے چینل کے لئے خطرہ بڑھ جائے گا کہ ابھی ایک وارننگ ملا ہے پھر جب دو مل جائیں گے تین مل جائیں گے تو آپ کی چینل کا کیا حشر بلکہ حشر کیا ہونا ہے آپ کا چینل یوٹیوب سے ڈیلیٹ ہونا ہے اب دوستو سٹرائک کیوں آتا ہے یہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ سٹرائک آنے کی وجہات کیا ہے سٹرائک جب ہمیں آتا ہے تو وہ ہمیں یوٹیوب کی پالیسی کی جب ہم گینز ہم جاتے ہیں کلیم ہوتا ہے کلیم ہمیں دوسری بندے دیتے ہیں لیکن جو وارننگ ہوتا ہے وہ افیشری ہمیں یوٹیوب کی طرف سے ملتی ہیں اب وہ وارننگ جو ہے میبی کبھی کبھی ہوار ایسا ہوتا ہے کہ ایک قسمت اچھے ہو تو اپیل کا اوپشن ہوتا ہے تو اپیل سے وہ مونٹائز ہو جاتا ہے وارننگ واپس ریوم ہو جاتا ہے لیکن اگر میں نے عمومن دیکھا ہے بھئی نوے پسندے سے ہوتے ہیں کہ وہ اپیل ایکسپٹ نہیں ہوتے اور وہ وارڈنگ پھر بھی آپ کے چینل پر پڑھا رہے گا تو بھئی جو تین نمبر ہوتے ہی ایسا ہوتا ہے اگر ایک نمبر نکل جائے تو پھر اس دو نمبر کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی مقصد یہ ہے کہ آپ نے پہلے وارڈنگ سے بجنا ہے اگر پہلا وارڈنگ آپ کی چینل پر آ جائے تو بھئی پھر آپ آپ لوگوں کا جو ہے وہ اپلیز یار اچھا سوری ٹاپک ہم نے ڈسکس کر دیا تو امید کے تھے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آپ لوگ انہیں وارڈنگ سے کس سرک سے بچنا ہے وزید ایسا ہی انٹرسٹنگ اور اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ساتھ ساتھ دی گئی بیل ایکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو ایسا ہی جنیپ اور اچھی ویڈیوز بروقت ہماری چینل سے ملتے رہے اگر آپ کو ایسا ہی جنیپ اور اچھی ویڈیوز سے کوئی کنفیوزن ہو تو کمیل سکشن میں آپ لوگ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں